موسیقی 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 ہو جائے کسی قسم کی بتائیں کیا گیا مسئلے آپ مسئلے یہ ہے ہم رکھشہ چلاتے ہیں میند کرتے ہیں کوئی دہشتگردی نہیں کرتے اچھا باہر جاتے چلان پانسو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی گورنمنٹ کو پی کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد گھروں میں بچی ہیں بیٹے ہیں بچ چھوڑے چھوڑے کراؤں پہ مکان ہیں ٹھیک گھروں کے بل اتنے اتنے زیادہ وہ بھی ہم نے اتارنے گھر کی سبجی لینے جانا ہے تو وہ بھی چار پانسو کی سبجی لے کے گھر آنا ہے ٹھیک ہے کام ہو جا نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب یہ گورنمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے اس نے مران خان نے یادگر پہ کہا تھا بل مجھے پکڑاؤ میں دیکھوں گا کون بل مانگتا ہے اچھا بڑاؤ مجھے جب یہ اکمت نہیں چلاتے اتنے اتنی باتیں سملی میں کرتے ہیں کٹی چل رہی ہے ڈانگ سوٹا گریب تھے مارتی مول بھی باہر آگے سارے باہر آگے حالات خراب ہو گئے ایک مجھے رہی ہے بھی میں مکان دینے نے ایک فلیٹ بنا گا تو کسی روڑ دا کام نہیں کر سا تھا کوئی کر پہیا بھی مارکیٹ انٹرپاس بانے گا لورچ وہ اس نے نہیں بنایا کون کہتا وہ بنا دیا نہیں وہ مران نواز شریف کا تھا محمد میاں نواز شریف صاحب اس نے وہ پروگرام تھا وہ اس نے کیا ہے اس نے اس کی بات نہ کرو یہ کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اس نے انٹرپاس بنا دیا اس نے انٹرپاس کون سا بنا ہے کون سا ایک کام بھی کیا اتنی وام چیک رہی ہے پکڑ رہی ہے مات دوڑ ہو رہی ہے ٹوٹ باج ہو رہی ہے پولیس کو مر رہی ہے آگ لگ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں پبندی لگا دی نا مسئلہ آل کی طرف جا رہا ہے ہاں پبندی لگا دی آرمی بلال یہ مسئلے مسئل نہیں ہوتے ایسے حکمت کو بڑے طریقے سے مگیائی بل کے لوگوں کے خرچرات ہر چیز چینی وہ نہیں مل رہی میں دے شربت بان رہا ہوں ٹھیک چینی نہیں مل رہی گھوڑ لے کے آ رہے استعمال کرتے ہیں رات کو افتاری کے ٹھیک یہ حکومت کی بات ہیں یہ تو آپ گلت کے مجھ سے کہنا یہ حکومت چل تو رہی ہے چلنا کا اس کے بھی چھوڑ تو کوئی ہو رہا ہے وہ بھی چلا مگر پر منٹ بندہ سلے اپنی بات کر لیں آپ زندگی ٹھیک گزر گیاں دیکھشے میں آپ ریلوے سٹیشن سے سواریوں اٹھاتے ہیں آپ پورا شائر گھومتے ہیں جی جی تو ریلوے سٹیشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں آتا آپ کو مسئلہ ریلوے سٹیشن میں کیا آنا جب ٹرین آتی تھی ٹھیک ہے یہ نو ٹرینیں کتنی بند کی ہوئی اتنی ٹرینیں بند ٹھیک کبھی لاکڈون لگا دیا یہ چار ٹرینیں آئیں گی اس میں ہم سواری ٹھائیں گے ہر گھر کا انظام ہم چلائیں گے یہ تو اللہ کا ہم شکریہ دا کریں گے ٹھیک ہے وہ تھا پہلا وزیر خواجہ میں کہتا ہوں اللہ اس کو بچوں کے بھی زندگی دے وہ وزیر تھا وہ وزیر تھا یہ کیوں کیوں زندگی دے یہ وزیر نہیں ہے یہ گرفتار کرے ہیں ہم دہشت کون ہے ابھی وزیر بتا آپ کو آپ کو یہ پشاور والا جو بنائے آدم سواتی صاحب ہاں جی اس نے کیا کوئی ٹرینیں کو معاملات کوئی جب کوئی مسئلہ ہوتا لاکڈون ٹرین نے لاکڈون ہمارے گھر میں پانچ فراد ہیں بجٹ کیسے بنتا ہے گھر کا بجٹ یہی ہے وہ اوپر والا بیٹھا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم کبھی کسی سے مانگ لیتے ہیں دارا یار مسائے سے یار ہمارا بل آگیا ہم نے تارنا ہے ٹھیک ہے ہماری فوت کی آگی ہم نے جانا ہے اس نے دے دیا کبھی نہ دیا رکشے ڈریاور نے تو اس کی ملے میں بستی ہوگی ٹھیک بچی ہے جوان اس کو تو کام پر نہیں بھی سکتے تو یہ تو ہمارا کمت سے اپیل تھی نا کو کمت ہمارے ساکتے ہیں یہ کرائے میں بیٹھے یہ رکشہ چلا رہے ہیں ان کے گروہ میں مسئلہ مسائل ہے ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یا باری طلعہ ان کو ٹائگ ہو جے اچھا ٹائگ ہو جے یا اللہ یہ صبح اٹھنا نصیب نہ ہو نو اتنی بدوں ہیں دے رہے ہیں ہم دکھی ہیں ہمارے گروہ ہمارے بچے دکھی ہیں ہمارے بچے دکھی ہیں ہمارا بتی کا تین زہر آ گیا تو گریب بدوانا دے کس کو گئے گریب بچیوں پالنے کے لیے کس کو بدوانا دے ریلیف دے رہا گریبوں کو میں بھی قرائے دار ہوں میں بھی رکشہ جلاتا ہوں اتنے بندے آدمی کھڑے مجھے بتاؤ مجھے بارہ ہزار ایک گرپیاں بھی ملا ہو بچہ ہو جس کو ایک گنڈی گالی نہیں مجھے ایک گرپیاں بھی کسی کو اس کو ملی جس کو بارہ ہزار ملا اگلی دوہا اس کا بل چویس دار آ گیا وہ بارہ ہزار کٹا گیا جن کو نہیں ملانا وہ ایسے رویں گے ایسے بدوائیں دیں گے اپیل کیا کرنی ہے خان صاحب سے میسیج دے دیں میں خان صاحب سے کیا اپیل کروں خان صاحب کمت چلائیں گے جب وعدہ پورا کرتے ہیں یہ ایک وعدہ بھی پورا کریں ہم اس کا شکریہ ادا کریں آپ کہہ رہے ہیں وعدہ پورا نہیں ہو رہا جی یہ بہت سے لوگ موجود ہیں اسلام علیکم آپ مجھے بتائیں مصافر ہیں ابھی آئے ہیں ابھی جا رہے ہیں آرے کہاں سے کراچی سے وزیرہ باز سے آئے ہیں آپ سفر کرتے رہتے ہیں ٹرین میں اکثر کیا نظام ہے ریلوے کا کیا سمجھتے ہیں آپ کتنی عمر ہوگی ہے کئی دفعہ سفر کیا آپ نے ریلوے کا تو اچھا نظام ہے لیکن دوسری معاملہ اچھے نہیں ہے نا جی کون سے یہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اب دیکھنے رمضان شروع ہو گیا چینی ملنے رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوزائی بات ہے رمضان میں لوگوں کو چینی کی ضرورت ہو آیا نا ہاں چینی ملنے رہی ہے کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں عوام کو کیا رہے ہیں ٹیسی لپے کلو ملے گی ایک سو بیسی لپے کلو نہیں دے تو ٹیسی لپے کلو ایسے بھی دے رہے ہیں رمضان بزارہ میں مل رہی ہے ویسے لیکن وہ آئی ٹی کار کے کافی لے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب بندہ روزہ رکھے کہ لینوں میں جا کے کھڑے ہوگا یہ تو چینی کا سنگین مسئلہ لگ رہا ہے پوٹھ ان سے میں ٹرینوں کے والے سے رہا ہوں ٹریلوے سیشن اور چینی کا مسئلہ ہے جو کہ تکلیف دے ہے بندہ روزہ رکھے کہ لین میں جا کے کھڑے ہوگا آپ وزیرہ بات سے آئے ہیں وہاں بھی یہی صورتحالہ چینی کی اچھا میسید دیں گے خان صاحب کو خان صاحب کو کیا میسید دینا خان صاحب جب دیکھو خان صاحب آگے ٹی وی پر کہتے ہیں مجھے تو کسی جیز کا پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہی ہے نہیں آپ انہوں نے مگاہی پر نوٹس لے لی ہے لاہور آئے تو پشتے ہو جنوانا کہا جی مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں بات مانگی گبرانہ نہیں رہے اب ہمیں گبرانہ رہے ہی مارے گئی اچھا یعنی آپ گبرانہ نہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ ہی مارے گئی لیف تو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا پٹرول سستہ ہوئے ہیں دو تین اس پر سستہ کر دیا دفتر پر بیس پر پھر بڑھے بلکل ٹھیک ہے یہ کیا سستہ ہوئا یہ تو سستہ نہیں نہ ہوئے بہت شکریہ سارا اسلام علیکم کیا آ رہا ہے کتنے عرصے سے ریلویس ٹیشن میں بیٹھے ہو بیس سال ہوئے ہیں بیس سال سے ریلویس ٹیشن میں بیٹھے ہو جوتے پالش کری جا رہے ہیں کتنا کبھی مشکل وقت آیا یا کبھی بڑی خوشی دیکھتی ہوئی یہاں پہ بس الحمدللہ ہم اس کار میں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت خوش ہے بلکل ٹھیک ہے بس اللہ تعالیٰ دیلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوش ہے کچھ بندہ کیرے میں گئی ہے سستہ ہی ہے لیکن ہم اس کے تعلق ہونے جو کرتے ہیں صرف صرف آپ کر دیں بیس سال پہلے کتنی عمر تھی آپ کی تقریباً اس وقت میرا خیرہ اٹھارہ سال عمر ہو گیا اٹھارہ سال کی عمر میں آپ یہاں پہ آگئے اب آپ کی عمر اٹھائیس سال ہوگئے اٹھائیس سال ہوگئے اٹھائیس سال اچھا تو نہیں اٹھائیس تو نہیں نہ ہوگئے بیس سال اٹھتیس بنتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس علاقے سے ہم بجوڑ جلے گئے ہیں بجوڑ سے ہیں بجوڑ جنسی سے جب پہلی دفعہ لاہور آئے تم تب کتنے پیسے لیتے تھے جب پہلی دفعہến ہو رہا ہے جب پھر دفاع ہے اس وقت دو رویں کا پالشت reached دو رویں کا پالشتہ اچھا مجھے ایسا واقعہ سنائے جیسوں میں یہ بھی بیٹھے ہیں جیسے بس اس آج ہوتے ہیں بیس سالوں میں کیا مختلف دیکھا اپنا یہاں پر مختلف کچھ نہیں fence جو پہلے سی اٹیشن ہے تو مارا سامنی ہے اچھا لیکن یہ آج کل عمران خان کو حکمت آئے لوگ تھوڑا سے پریشان ہیں لیکن ہم تو الحمدللہ پریشان ہیں سٹیشن پر کیا کہ تبدیلی دیکھی بھی سالوں میں تبدیلی میں وہ سامنے یہ عمران خان جو پناگا بنائے اکثر جو غریب لوگ ہوتے ہیں مسافر لوگ جب پہلاتا تھا پیری بوٹھلوں والے کا پاس جاتا ہے کسی پنچ سو روپے کامرہ لیتا ہے اس کا مطلبہ فائدہ ہوگا ہے اس کا کانہ پہ دیتے ہیں ناشتہ پہ دیتے ہیں تو آپ کی درست ہوتا ہے اپنا کمرہ لیا ہوگا ہے اچھا بیس سالوں میں کبھی کوئی ایسی پریشان نہیں آئی ہوگی ریلوے انتظامیوں کی طرح سے پریشان نہیں ہوئی ہوگی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگی اچھا سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ادھر کیوں بیٹھے ہیں جباہ کھلی کرو جتنا پولیس ہمارے سائر ہوگا بیس سالوں سے آپ سے کام کرواتا ہے پیسے دیتے ہیں لیکن آپ پولیس آپ کی دوست ہے دوست مطلب کے اصل بات ہوتا ہے اخلاق سے ہمارے پاس پیار کر دیں ہمارے پاس پیار کر دیں جب اس کے پاس نہیں ہوتا ہم نہیں بولے جی سر تم پیسہ دیتے ہیں اب نمبری سے دیتے کبھی بیس دیتے کبھی پچاس دیتے دوست کے پاس نہیں ہوتا ابھی تک انظام نہیں رکھا تو گھر میں کتنے افراد ہیں جن کو آپ کفالت کرتے ہیں ہم الحمدللہ پانچ بھئی دو بین ہیں اچھا آپ کے ذمہ کتنے لوگوں کی کفالت ہے کیا مطلب ہوں کتنے لوگوں کو پالتے ہیں آپ حمدللہ پانچ بھئی اٹھ نب ہے اچھا تو جو آپ کماتے ہیں اس سے نظام سٹھ چل جاتا ہے شکر الحمدللہ منگائی تو نہیں محسوس ہوتی نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے اچھا ساری دنیا کہتی ہے منگائی آپ کہتے ہیں منگائی نہیں کچھ نہیں مہنگائی اچھا ہم کمرے میں پولس والا آتا تھا پندیا خان صاحب اٹری دے لو یہ کردو ہم بشاور سے ادری سے پاکستان میں رہتے اس کے اٹری کے ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس جوانا سٹھ نکار بھاتا تھا لیکن وہ نے نہیں مانا تھا اٹری میرا پاس ابھی بھی جب میں پڑھا ہے نواز شیف کے دور میں پولس والے لیٹر مانگتے تھے کس چیز کا لیٹر مانگتے تھے یار یہ میرا جب میں پڑھا ہے دکھاؤ ذرا تب وہ پولس والے تنگ کرتے تھے ابھی آپ کہہ رہے ہیں پولس والے نہیں تنگ کرتے یار اس حکومت میں اچھا ویسے اچھا اس کی کیا کہانی ہے مجھے بتاو ذرا وہ کہتا تھا کہ کیوں وہ ادھر آیا کہ وہ ادھر کیا کرنا جب میں نے یہ اشنا کر دیا یہ نہیں چلتے اس کو پر باجور جنسی کا اڈریس تو اس نے بولا یہ چلے گا یہ پھر کہاں سے بنوائیا اچھا تو اس کا مقصد کیا تھا کیا بولتا تھا پولس والے دو سور پہ اس نے لیا جنہوں پچھا لے کے لئے دو دو سور پہ اچھا 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 اب نہیں ایسا صورت کسی پوچھا بھی نہیں کوئی خان صاحب کی پیاری بات آپ کو لگتی ہو اچھا پسند کرتے ہیں خان صاحب کو اچھا لوگ بلتے ہیں نہیں یہ لوگ اتنے ہیں جس سے مردی پوچھ لے منگاییا ہے اگل نہیں بتا تھا اچھا سارے کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ تعالی سے بہت خوش رہے دے ہو یہ جتنا لوگ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں منگایی ہے ہم تو ہم تو اللہ تعالی سے خوش ہے کوئی منگایی نہیں اچھا گال سونو رہد رہو رہد رہو شکر اچھا مقایی کئی کریں کوئی منگایی نہیں کھائی اچھا خان صاحب کیلہ اچھی لگتے ہیں اچھا نظام ٹھیک چلتے ہیں کنی تیرے ڈیوٹی کر دیوئے تھے سات بجے لے کر سات بجے یعنی تیرہ چودہ دیوٹی کر دیو اچھا تو کنے لوگ انہوں پال دیو کنے لوگ انہوں پال دیو دیو چھے لوگ گزارہ ہو جاند ہے کبھی پریشانی نہیں آئی اسٹیشن پہ کیا کبھی مسافر کے ساتھ آپ سمان اٹھاتے رہتے ہیں ایک ساتھ کہ وہ واقعی ایسا آپ کو یاد ہے جو کبھی برا بقت آیا ہو آپ کے مسافروں مسافروں نے کوئی برا سلوک کیا ہو مجھے کسی مسافر نے برا سلوک نہیں کیا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھی ہی کام کرتے ہیں درست کہہ رہے ہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اید صحیح نہیں کی اب ہے کی impopes کیوں یا اچھا آپ یہی رہے ہیں کہ سولانisl Adobeplex داری زیادہ نا آ Nicole جائح لیا یہ ایک اس طرح کہہ سول单 مسافرنے کوئی مسافر کے ساتھ اور مشاہ تھاتے۔ یہ شاہر رہے ہیں بابا دی کہہ رہے ہیں نا ہمارڈ پا Bronx پالدی دا liter结 Lorenems آجا بابا رہے ہیں بابا سا پالدٹی دا ہے اسے چاہریشن اسب سے پالدی اور موچ پہ کی ثابت کے ساتھ اچھا میرے گا سنو نا میرے گا سنو نا اچھا نمبر ون گا رہا دنیا اوپر لے کر جائے گا بابر اسے گا رہا ساری دنیا اوپر لے جائے گا چوراں سے مال کبر کر لے رہے ہیں کچھ لے گیا یہ اپنا کھانے کھونے دے کیا چھو لے گیا ہے چونہ ان کے تنتے ہیں پوچھ رہے ہیں اچھا کبھی نہیں لگیا میں توڑا کنے لگیا توڑا نہیں لوہی ہوں منڈر نہیں ٹھا صاحبت کر رہا تو کودیا جنہ نماز شریف چھوٹ بولتا ہو توسی چھوٹ بولتا ہو اچھا نوازشری تکار بولتا چود اگر وہ خان صاحب کی تریف کرتے ہیں آپ کو اتراز کیا ہے یہ اگر وہ بدے ہوں کوئی چڑھا ہے میں تھے کوئی نہیں پوکھا سارچی نے کہا 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 اور وہ اتراز کیوں مولدی لئے آنی نہیں پیندی گی اینا لوگ کارے ہیں سارے پنڈو آئے اور انہیں انہا سارا راشنپانی ہوتے زمینہ دے چالدہ پی ہے اینا لوگ سے لوگر شہر دے چیزیں مولدی لئے آنیاں پی ہے اینا آٹا کیوں چینی دالاں اینا لوگ پتہ لگی ہے مگا ہی کی ہے تو لئے آنیاں کس طرح ہیں اینا بھی یہ ساری چیزیں ہوتے ادرک تھوم ٹوم ٹوم ٹومٹر کراندہ ہوں دے اینا ایک دن بھی سبزی مولدی لئے گا جانی اسی روح مولدی لئے گا یعنی سانو پتہ لگتا ہے مگا ہی کی چاہتے ہیں اینا سوکھا ہے گا مران خان صاحب تر حضید کار جا گے کہ مزدوری کی کرنا ہے میری با سنے وہ کیلے بزرگ ہیں آپ تین تین لوگ انہوں پاتے کر رہے ہیں ہم اس کی غلط پیانی کا تشکیہ کر رہے ہیں وہ کی گلط پیانٹ میں آنیاں تین لگا ہیی ہم اس کی غلط پیانی کا تشکیہ کر رہے ہیں آئھ پا کہا پھالئے کے اچھا میں پا ہے ہم اس سے لگنا کہ پا جانہوں پیٹon میں بزرگی کرنا ہے ہم اس سے لگ ہوا آپ رکشиком پیٹر اپنا کماتیاںکر ان کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے یہ کلی ہے یہاں پیار اپنی کمائی میں سے دیتے ہیں اپنی بات کرتا میری بات سننے میری بات سننے یہ سارے کنی بھائی ہے بات سنے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہوگا دس سال ہوگی ہیں اپنے اپنے ایسے کمچے سب تا بڑا وقت دیکھا کھانا بھی مران خان کی گاڑی سے لے کر کھایا مران خان کی پوٹو لگی جو ہے مران خان کی پوٹو لگی جو ہے مران خان کی پوٹو لگی جو ہے مجھے بتاؤ بطور کلی جو آپ کام کرتے اس میں کتنی مشکل آ رہے ہیں بہت مشکل آ رہے ہیں کیا کیا مشکل آ رہے ہیں لجب کری جی افریقی کاروبار کو نہیں اچھا مسافر اچھا سنوک کرتے ہیں مسافر اچھا سنوک آتے ہیں ریلوین تظامیہ کو برا سنوک نہیں کرتے ہیں ایک سیکن ایک سیکن یار خموشی خموشی ریلوین تظامیہ کے بارے مرانی ہے ان کی امیہ ہیں انہوں نے یہ پہنے خواجہ صاحب وہ چنگا ہے جو نہ آیا جو نہ گھٹ گئے بندگا دوں اچھا تو آپ کو کتنے مشکل آتا ہیں ریلوین تظامیہ کی پوٹو لگی بہت مشکل آتا ہے کون کون سی مشکل آتا ہے بتائیں تفصیل بتائیں ستال اٹھا میں ترم کالتا سنوک اٹھا میں کالتا سنوک بینا بڑھکے کھلو جی اسی نہیں کہیں دے مران خان پورا ہے یا دوسرا پورا ہے اچھا لیکن یہ دی کمتیں پہ چکو اچھا نہیں ہویا ٹھیک ہے جو انہیں وعدے کیتے تھے یہ پورے نہیں کیتے ٹھیک ہے انہیں لوکرنوں کے ہمیں کار دیا آنگا انہیں میری بات سنوک میری بات سنوک اب آپ میرا ایک سوال سنوک بطور کلی آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا کام کرتے چالی سال ہوگی چالی سالہ ہیں کون سے ٹرین آئی ہے یہ نارنگ منڈی سی نارنگ منڈی سی ٹائم سر آئی ہے نہیں ٹیم پہ نہیں پہنچی ہے ٹیم پہ اس کا نو بجے گا ہے تقریبا نو بجے در پہنچنا ہے پہنچنا ہے تو یہ تو آدھا گھنڈہ لیٹ آئی ہے ہاں لیٹ آئی ہے اچھا آپ سفر کرتے رہتے ہیں ایک سر ٹرینوں میں ہاں جی ہاں تو کبھی ایسے ہوا کہ ٹرین ٹائم پہ پہنچے ہیں یا میشہ دیر سے ہی آتی رہتی ہے بس اس کا ٹائم نہیں ہے اچھا لیٹ آتی تقریبا لیٹ آتی ہے تو جو اگر آپ کسی نے دفتر جانا ہے کہیں کام تو وہ دیر سے ہو جاتا ہے ہاں یہ مسئلہ یہ کتنے عرصے سے آپ سفر کر رہے ہیں ٹرینوں میں اور کب سے آپ کو پتہ لیٹ ہے میں ملازمت کرتا ہوں کافی دیر سے اللہ میں اقبال چاہوں اچھا تو آپ جب بھی آتے ہیں ٹرین آخر سے پہنچتی ہے ہاں جی آخر لیٹ ہی پہنچتی ہے کبھی آپ نے شکاید نہیں کی یار کیوں تیر سے پہنچتی ہے کوئی بھی نہیں جاتا شکاید کے لیے سب کو آپ کو اپنی پڑی ہے آپ نے کبھی نہیں کی نہیں اچھا ہم نے گیا کسی نے بھی نہیں کی اور ریلوے سے کچھ شکاید ہے آپ کو شکاید یہی ہے کہ وہ ڈبے جاناں بنائیں تین جاناں ڈبے یہ دہ لیں آپ ٹھیک ہے لوگ لمک کے آتے ہیں کیسے بیدے بکریے نہیں ہوتی تڑی یہ شکل بنی رہی ہے تو سماجی فاصلہ نہیں رکھا ہے نوی 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 ماسک بھی نہیں پہن دے لو آپ نے بھی نہیں پہنا ہوا میرے تھا ہے مگر یہ لمک کے آتے ہیں سیٹر پہ ٹھیک ہے بیٹھنا دور کی پہتے ہیں چاہیے یہ تیتھونا چاہے کمرے توڑے ہوندے ہیں نتاہ کر کے لیٹ آنے ہیں اور لمک کے آنے ہیں کمرے نہیں زیادہ ہوندے ہیں کمرے بہت زیادہ ہونے ہیں اس پر یہ کر کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے کوئی پریشانی تو نہیں کمرے کام ہے کمرے کام ہے کہہ رہے ہیں جی ٹرین کے جو باکسیز ہے یہ کام ہے یہ زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ لٹکی آتے ہیں اللہ لیکم کیا حال جال ہے کہاں سے آئیں آپ اچھا لاؤسی جا رہے ہیں نہیں ہم جائیں جائیں کم جال جوڑی کرتے ہیں کیا ڈیوڈی کرتے ہیں کیا ڈیوڈی کرتے ہیں کیا ہے جان دیگر مصافر رہے ہیں مصافر آپ مصافر ہے یا یہاں انتظام مصافر کہاں جانا آپ نے کہاں جانا میں نے نارو باس آیا ہوں اچھا یہ کپڈا کے موپے لے لیا ہم ماسکے میں رہے گئے کپڑا اتار دے تاکہ گفت گوٹ موسکے یہ دیکھو یہ ماسکے کیا ہے موسکے ہیں دودو ہے یہ دودو ہے یہ کیونکی نہیں ہے آپ کے سفر کرتے رہتے ہیں کوئی روپ پریشانی ہوئی کوئی ٹرین پر رہے ہیں اسے کاری میں پریشن ہی پریشن ہی ہے دنیا چھوٹے موڑے ساکتے ہیں چھتر تھوڑی نیچے کریں گا تو وہ گفتگو ٹھیک ہوگی ایسے سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات کی تاکہ محسوس صحیح پونجے لوگوں کو اچھا مجھے یہ پتائیں کہ پریشن ہی کیا ہے ٹرین میں کام مسافر جب سافر کرتا ہے آپ کا تو تجربہ ہے تو کیا کیا پریشن ہی ہوتی ہے مجھے تفصیل بتا دیں ان کا پریشن ہی ہے سارے ایک تو ان کی بوقیاں کم ہیں ایک تو ان کا پاور سسٹم ہے یہ سہی نہیں ہے ٹھیک ہے تیسے نمبر سواریوں کے جو نا یہ بغیہ ٹکڑ کے سفر کرتے ہیں اچھا یہ بندباشی لینہ یہ ناروال لینڈ جو ہے اچھا اور انہیں موڑیاں موڑے ہیں سب یہ جو بغیہ ٹکڑ کے سفر کرتے ہیں یہ تو وام کا تصور ہوا یہ نہیں ہم نے تطاقہ کر کے بولا بہت سمجھایا بہت دو گاریاں وہ نہیں چلی ہیں ان کی بات ہے کہ یہ ٹکٹر میں اور ان کے سفر کریں ہیں اس کے علاوہ اور کیا پریشانی ہے ٹرین میں اور کوئی پریشانی نہیں ہے کام صحیح چل رہے ہیں ریلوین تظامیاں وقت پر ٹرینیں پنجھاتی ہیں بلکل رائیٹم آتی ہیں رائیٹم جاتی ہیں کبھی تاخیر کا شکار نہیں ہے کبھی کبھا ہو جاتا ہے مہاس کے لینے سے گوٹی ہو جاتی ہے بلکل دھو یہ نہیں ہم کہتے ہیں کونہ کیا چاہیے ریلوین تظامیاں سے کوئی مطالبہ حکومت سے کہ کیا آپ بہتری کیا ہونی چاہیے سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں کنال چالا کون سے آئے ہیں آپ میں نارنگ منڈی سے نارنگ منڈی سے ماسک بھی نہیں پہنا سماجی فانسلہ تھا ٹرین میں نہیں کوئی ایسو بھی نہیں عمل ہوتا ٹرین میں کجھے یہ بتاؤ کہ آپ پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہو ٹرین میں کتنا سالوں سے آ جا رہے ہو میں آٹھ سال سے آٹھ سال سے کیا کیا جو ہے وہ پریشانی دیکھی ٹرین میں جو سہولت ہونے دی جو نہیں ہے سہولت یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہے یہ ڈبے جو ہیں انہوں نے بہت کم کر دی ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جو یہ پرائیویٹ ہو گئی تھی یہ آٹھ دس ڈبے آتے تھے ٹھیک ہے ابھی جب سے دوبارہ سرکاری ہوئی ہے ہم قرائے بھی دیتے ہیں پھر بھی جو ہے نا یہ راش بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی تو پہلے رمضانہ روزے ٹھیک ہے راش کم ہے لیکن اتنا راش ہوتا ہے کہ پہلے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی ڈبے بڑھانے چاہیے اور دوسرا کیا ہونا چاہیے یہ لیڈیز کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جوانا جانس تو کبھی کبھی کیسے بھی گزارہ کر لیتے ہیں لیڈیز جو ہے ان کی جگہ کا تیین ہونا چاہیے لیڈر بوکس ہونا چاہیے لیڈر بوکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کیا کیا پریشانی ہے یہاں پر جی مجھے یہ بتائیں لیڈیز کا لیڈر بوکس ہے لیکن اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا اس میں مرد بھی بیٹھے تھے مرد بیٹھتے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کیا ہے میں تو آگے سے آئے ہوں لیکن بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا آپ دیکھ لیں پھر مرد بیٹھتے تو ہے نا وہ مسافر کہہ رہے ہیں بیٹھتے ہیں وہ یہاں تو وہ جھوڑ بول رہے ہیں وہ پہلے ایک تین کا سمر کیا میں ڈیوڈی ہوتی ہوں میں ڈیلی آتا ہوں آپ ان کو بتا دے کہ ٹرین میں کیا کیا پریشانی حصولت جو نہیں ہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ بوکس اس کے زیادہ ہونا جی یہ لیڈیز کا لگ ہونا جی اور لیڈیز کا لگ ہے لیکن جو ہے نا عمل نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا بوکس زیادہ ہونا جی اور کوئی اور کو پریشانی اس میں ایک بہت رہا کی کوئی نہیں ہے یہ کوچھوں کی شاٹے ہیں کوچھیں شاٹے ہیں اچھا یہ جو سے کام ہے کوچھیں کیوں کو زیادہ ہو کوچھیں ہو توس جیلیز کا مہیں پہ اور جنس کوئی آئے گا لوگ لٹک بھی آتے ہیں لوگ لٹک بھی آتے ہیں لٹک بھی زور جہاں وہ زور جہاں روز ہے کم شم بند ہے نا سواریاں کٹھنے اچھا لوگ جہاں نہیں لڈیز یہ نہیں پریشان ہوں دییا کہ جنازانت نہیں آیا کہ کہ قرائے آدم ہر مناسب ہے تو ویسے بھی ٹائمک بھی ٹھیک ہے دی یعنی کہ سفر جنہی نے یعنی کہ صحیح سویڑنا نام دی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بھوگیاں امزاد نہیں دے دیا اور کوئی پریشن نہیں نہیں بہت شکریہ جی یہ کہہ رہے ہیں جس کی جو بھوگیاں ہیں یہ زیادہ ہونی چاہیے ٹرین کی کیونکہ اگر ایک ٹرین میں فرد کریں دس بھوگیاں ہیں تو مسافر تقریباً بارہ بھوگیوں کے ہوتے ہیں تو مسافر کئی لٹک کے بھی آتے ہیں کئی کھڑے ہوگے آتے ہیں اور بہت سے ایسے مسافر ہیں جو کہ یہ مسافر نے ہمیں بتایا کہ وہ خواتین کی جو بھوگی ہوتی ہے اس میں آتے ہیں کیونکہ جگہ کم پڑ جاتی ہے آگے جلتے ہیں مزید بات کرتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں شکر اللہ کا سامنے سر آپ پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں ہم پشاور جا رہے ہیں کتنے سالوں سے ٹرین پر سفر کر رہے ہیں تقریباً بچپن سے بچپن سے بیس تیس سال ہو گئے ہیں آتے قریباً کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خامی ہیں انتظامیہ میں ٹرین میں سہولیات نہیں ملتی مسافروں کو جو ہونی چاہیے آپ کے مطابق سب سے زیادہ مومن ایک طور ٹائم پیانا چاہیے اور دوسرا اس میں واشروم بگا رہا کا پانی کا صفائی کا سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے یعنی یہ واشروم کی سبائی نہیں ہوتی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں ہمومن کتنی کتنی دیر زیادہ زیادہ کتنی آپ نے زندگی میں کتنا یہ دیکھا ہے کہ کتنے گھنٹے لیٹو یہ ٹرین میکسیم آف آور یا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے اس ٹرینیور میں پنڈی آج پشاور کے باقی تو دوسری تو لیٹ ہوتی ہوتی ہے وہ کتنے کتنے لیٹ ہوتی ہے وہ دو دو تین تین گھنٹے کہہ سکتے ہیں تریلیوے انتظامیاں کوپریٹ کرتی ہیں مسافر کے ساتھ سو سو یہ کیا مطلب نہیں کس قسم کا کوپریشن چاہیے مسافر کو مسافر کو یہی چاہیے کہ جو اس کی کمپلین وہ سنی جائے اچھا آپ نے کبھی کمپلین کی اتنے عرصے میں اگر مسافر کمپلین کرتا ہے تو وقت پہ کام ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے دورانے سفر فرسٹ ایٹ کا کوئی انتظام دیکھیں آپ نے کبھی نہیں آج تک نہ مرد نہیں دیکھا ہونا چاہیے ویسے آپ کا سمجھ یہ بہت ضروری چھے گھنٹے کا سفر کرتے ہیں بنیادی ضروریات میں سے آئی ہے خدا نہ خواستہ گر گیا ہے ٹرین میں دیکھیں بنیادی ضروریات میں سے جب آپ ایک چیز کا بائیک آ رہے ہیں پے کر رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی سہولت ملنی چاہیے یہ گورنمنٹ کا فرض ہے آپ نے کبھی دیکھا کسی کو چوٹ لگی ہو ٹرین میں کبھی انتنے سفر میں نہیں نہیں یہ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ پوری فیملی آپ آتے جاتے ہیں لاہور پشاور بلکل ایسے ہی ہے اس کا مطلب آپ لاہور سے ہیں یا پشاور نہیں ہم لاہور سے ہیں اچھا تو پشاور بچوں کے سسرال ہے میرا آپ کے سسرال ہے یعنی آپ کی شادی پشاور میں ہوئی کتنے سال پہلے ہوئی ماشاءاللہ بارہ سال ہوئی بارہ سال آپ لاہور پشاور آ جا رہے ہیں بڑے کیوٹ کیوٹ بچے ہیں پڑھتے ہیں سکولوں میں چلیں بات کروں بچے سے ذرا اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے یہ چھوٹا یہ بات ہے اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے کیوں کونسی کلاس میں پڑھتے ہو فائف فائف کلاس میں مجھے بتاؤ آپ ٹرین میں جب جاتے ہو تو ٹرین میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ٹرین کا سفر انجوائے کرتے ہو جی مزہ آتا آپ کو جی اچھا تو ٹرین میں آپ تنگ تو نہیں کرتے ہیں ماما بابا کو نا بس پہ زیادہ مزہ آتا سفر کرنے کا یا ٹرین کا ٹرین کا ٹرین کا کیوں مجھا آواز اچھی لگتی ہے اس کی ٹرین کا چیلکت میں ہوئیتا ہے واشو گارہ آپ لاہور سے پشاور کے ہی سالوں سے ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو کیا فرق ہے بس اور ٹرین کے سفر میں بس ایک ہی جیسے یہ زرہ لیٹ پہنچا دیتی ہے بس جلدی پہنچا دیتی ہے بس جلدی پہنچا دیتی ہے ابھی بھی ٹائم سے پھر لیٹ ہے تو آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے ٹرین پہ جائیں یا بس پہ ٹرین میں جانے کی مجبوری ہے بس گرہ ایزی سفر ہو جاتا ہے آپ نے کبھی پریشاہ نہیں دیکھی ہو کہ ٹرین میں کیا کیا سہولت ہونے جی یہ بطور خاتون جو خواتین سفر گرتی ہیں ان کے لیے کون سی سہولت ہونے جی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے سیدھتے ہیں لیڈیز ریپے میں پرائیویسی ہونے جی یہ لازمی بات ہے اچھا الگ سے لیڈیز کیابن نہیں ہے لیڈیز کیابن تو ہے وہاں پہ لیڈیز پہ لیڈیز جب آجاتی ہے جی آپ کو پتا لیڈیز کو ڈیل کرنا لیڈیز کے لیے بھی مشکل ہو جائے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز کیابن ہیں وہاں پہ جو عملہ ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے فیمل میل 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 ہوتا ہے وہاں فیمل ہونا چاہیے فیمل ہونا چاہیے اور دوسرا آن سب سے بڑی بات فیمل ہونا چاہییے کیونکہ کاٹ چیکر جو ہے ٹیڈیتو میل ہی ہے نا فیمل تو ہے چیکٹ چیک کرنے والそ trabajando کہہ رہا ہیں کہ اگر کوئی فیمل بیٹھی ہے کہ لی سفر کر رہی ہے تو وہ دیفینیلٹی وہ فیملی گونگ. آپ کو دلتے ہیں کہ دیمانڈ کیا ہے مسافہ حضرت بیمان یہی ہے کہ صولت بہتر کی جائے ٹرینیں بڑھائی جائیں قرائے میں کچھ کنسیشن کیا جائے جیسے علاہات ہیں کووڈ آپ کو پتا ہے بلکل ایسی ہے اور ایسو سو پیز کا تیال کیا جائے کرونا کے دران آپ نے سفر گیا ٹرین میں نہیں کرونا کے دران پچھلے دو سالوں میں آہ نہیں اچھا میں باہر تھاسر میں باہر سر بائے ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسو پیز آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایسو پیز دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں آپ اگر گیڑ سے بھی انٹر ہو جائیں تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئیں گے اپنی مدد آپ کے تحر دیئے فالو کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے بہت شکریہ سر آپ نے دیکھا جی کہ یہ فیملی تھی جو لاہور سے پشاور اکثر سفر کرتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لیڈیس کا علاق کیابن میں جو ہے وہ ڈیل بھی لیڈیس پولیس یہاں دی کر رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ ہیں انہیں کرنی چاہیے بہت آوازیں لیئے اس کے بعد جو انہیں آپ یہ کرونا کا بہت سے پتہ ہے یہ آپ گوڑا ہاتھ کو میں تقریباً تین کنہ زیادہ نہ کر رہے دیکھا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو ٹرین لیٹ ہوگی آپ ٹرین میں آتے رہتے ہیں کتنی زفر ٹرین کتنی تاخیر کا شکار ہوتی ہے یا کیا کیا سولے آتا ہے جو ہونی چاہیے جو نہیں ہیں بس اس کے اندر جو انہوں ماشروم مگر ہے جو انہوں کے اندر صورت نہیں ہے گوشوش کے بعد عوام اتنی زیادہ ہوتی ہے بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہوتی اور جو عوام جس نے جو جگہ لے لی ہے جو سیڈ لے لی ہے وہ اس کا خیب میں یہ سالہ یعنی کہ حصول نہیں ہے کسی بھی بات کا نا یہاں پہ اندر تو ریلوین تظام جانتا آگے کہتی نہیں کہ یہ کوپاپیٹ نہیں کوئی بھی نہیں آتا آگے چکل گھاتے پولیس والے اندر پھیڑتے ہیں میں بات دیکھ دوں کہ چلے جاتے ہیں نہ کسی سے پوچھ دیں نہ لیں کبھی آپ نے دیکھا سماجی فاصلہ ہے ایس اوپیس پہ عمل ہو رہا ٹرین کے اندر نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا پچھے جاں دیکھا نہیں تھا آپ کو پتہ ہے نا جب ٹرین پہ آلہ گئی تھی سلنڈر پہ پتہ نہیں پھٹا تھا تو کتنا نقصان ہوئا ہے اچھا اب ان کو یہ بات کا اششی لینا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا اچھا اب اپنا تیر وقت ہے آپ جب آتے جاتے ہیں ٹرین میں آپ نے دیکھا کووڈ کے دوران لوگوں ماسک مکمل پہنتے ہیں نہیں پہنتے اتا یہاں تک ٹی ٹی تک بھی نہیں پہنتے کہیں دفتہ اچھا ٹی ٹی ماسک نہیں پہنتے آپ نے دیکھا ہے یہ نا پہنے والی صاحب ہوا نا بلکل ایسے ہی ہے آپ مجھے بتا دیں علاج پہ کہ کیا کیا ہونا چاہیے کیا مطالبات ہے مسافر کیا کہتا ہے اب دیکھو نا جو جری روڑ پہ جو آتے ہیں جری روڑ سے جو آتے ہیں دوسری گاریوں سے تقریباً تین گناہ دائدہ میں رات کو پرائے دیکھے ہیں ٹھیک ہے اب جانے لگے ہیں ابھی ٹائم میں ساٹھے نو بوجے گا ابھی تقریباً داس بجرے ہیں آدھا گھنڈہ ٹرین لیڈ ہے دیکھو نا برمدان کا مہینہ بھی ہے انہوں نے پتہ بھی ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے داری بات ہے تو ادھا گھنڈہ ٹرین لیڈے تغییر کا شکاہ رہے ہیں بلکل اس طرح نہیں آتی نہیں آتی کیا ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے کیوں ہے نظر یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے ویسے اچھا ہے دیکھو نا آرٹ آف کونٹری جو ہے وہاں پہ کتنی سہولت ہیں بلکل انہوں پہ ایک جگہ پہ دوسری جگہ میں بیٹھے ہیں جانے پوری پروٹوکل بھوڑا ملتا ہے ٹھیک ہے بابی کیسے ہیں آپ کی کہا آپ بتائیے کہ بطور خاتون جب آپ سفر کرتی ہیں تو دیگر کئی خواتین سفر کرتی ہیں کئی اکیلے بھی سفر کرتی ہیں کئی فیملیز کے ساتھ کہ ایک خاتون کو کتنی پریشانی ہوتی ہے ٹرین میں کیا کیا سہولت ہونی چاہیے خاتون کے لیے سہولت یہی کہ جگہ کا ہونا چاہیے مطلب لیڈیز کو جگہ دینے چاہیے جو وہ نہیں دیتے دیکھ کے بھی نا مطلب کھڑے رہتے ہیں لیکن جگہ نہیں کئی دفعہ ہوتی ہیں بیٹھنے کے لیے یعنی آپ کہہ رہے ہیں لیڈیز کے پاس اگر ٹکٹ ہے تو سیٹ نہیں آویلیبل سیٹ نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلب دیکھ کے سیٹ دینے چاہیے پچھلے پتے گیا تھا میں ہمیں پنڈی اچھا تو ایسے بیگ اگر سنوے رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا بھائی بھائی اٹھا لو نہیں بھائی میں نے ٹکٹ بکر روائی ہوئی ہے میری بیس ہوئی ہے اس کے ساتھ حالانکہ وہ سیٹ آپ لے بکر روائی ہی تھی ہاں جی پلکل اچھا تو ریلوے انتظامیہ پولیس کوئی ستاون نہیں کرتی نہیں نہیں کوئی بھی نہیں اب دولہ سیپ اپنے ٹکٹ لیتے ہیں دیکھ کے تو چلے جاتے ہیں دیکھنا بھی بھائی سنوے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے ابھی لیٹ ہوگی ہے ابھی آیبر جیسی کسی ہو جانا پر جانا پر جانا کریں کہ کسی کا فوج کی بکر ہے یا کچھ بھی بیٹھ جاتے ہیں پریشانی ہے پریشانی ہو جاتے ہیں بلکل احسی ہے تو وہ کیا کرے گا اچھا یہ بھی شکایات ملی ہیں کہ لیڈیز کا جو کیبن ہوتا ہے اس میں میل حضرات پریڈ کرتے ہیں اور میل بھی بیٹھ جاتے ہیں آج نہیں اٹھتے بھی نہیں ہے بولا بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی سیڑ دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں تو جو انتظامیہ پولیس یہاں کوئی بھی لوگ ہے ریلوے کے وہ تعاون نہیں کرتے ہیں نہیں اچھا میں نے جتنی دفعہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی تو آپ کو کیا لگتا ہے ٹرین کا سفر بہتر ہے بس کا ہے تو بہتر یہ کیونکہ یہ زرہ فاسٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے ہی 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 ہوتا ہے تو زرہ تنگ نہیں ہوتے بچے تو آپ نے کبھی کہا نہیں کہ بس پہ جانا ہے اور انہوں نے کہا انہیں ٹرین پہ جانا ہے کبھی ایسا کوئی نہیں نہیں دونوں اب ایگری ہوتے ہیں کہ ٹرین پہ جانا ہے دونوں ایگری ہوتے ہیں ٹرین پہ جانا ہے تو میسیج دینا چاہیں گے کہ خواتین کے لیے ٹرین میں کیا سہولت ہونی چاہی ہے حکومت کے لیے بس یہی ہے کہ لیڈیز کا خیارہ رکھا کریں دیکھا کریں کہ بچے ہیں تو ساتھ ان کو ذرا سہولت دینیاں کریں اچھا یہ بھی یہ بھی اشو آرہا ہے کہ فرسٹ ایڈ کی سہولت نہیں ہے ٹرین میں خدا نہ کہاستا کوئی بچہ گر جاتا ہے ٹرین میں یا کوئی چوٹ کسی کو لگ جاتی ہے کوئی فرسٹ ایڈ کے انتظام نہیں ہے کوئی نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے دیکھا آپ نے کبھی نہیں اچھا یہ سہولت واقعی نہیں ہے اور کھانے مینے کے لیے ہر سے بھی اتنا نہیں ہے کبھی ہے پانی آجائے کنٹین وہ بھی کبھی کئی دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہے درواز نظر ہی نہیں آباتی پہلے ہوتا تھا جو ہم پہلے پھنڈی بغیرہ جاتے تھا تھوڑا بہت ہوتا تھا کنٹین کا براب نہیں ہے آپ کوئی کھانے کا حصول نہیں ہے اگر بچے زد کریں وہ چیز نہیں ہے وہ عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو نہ کھانے والی ہیں بس وہ ہی ہے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکی واری مجی آپ نے دیکھا جی کہ یہ دو مختلف فیملی سے درامت نہیں ہوتا نہ ہی جو عام مسافر مرتے ہیں وہ بات سننے کو تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کی کوئی سہولت پروپر نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو چوٹ لگ جائے کسی کا سر پھٹ جائے کچھ بھی گر جائے چھوٹا بچا اس کی کوئی سہولت نہیں ہے واش روم کی شکریہات آ رہی ہیں کہ جو واش روم ہیں ٹرینوں کے وہ صفائی نہیں ہے وہ لوگ شکریہات کر رہے ہیں تو یہ دیفنیٹی اس کا حل ہونا جائے دوسرا اہم بات کووڈ چل رہا ہے کرونا سو پیس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں پہ اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھلو کو لاہور ریلویس ٹیشن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ